اسلام علیکم ویلکم ٹو مکینیکل ڈیزائننگ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم آٹو کیاڈ میں یہ اپجیکٹ کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو ٹاپ ویو سٹارٹ کریں گے اس کی ٹوٹل لیند یہاں سے 60 یہ 20 اور 20 40 اور 60 ٹوٹل 100 مل میٹر اور ویڈت ہمارے پاس یہاں سے 30 اور یہاں سے 20 اور یہاں سے 20 ٹوٹل 70 مل میٹر ہو گئی تو اس کی لیند سے 100 مل میٹر اور ویڈت ہے سیونڈی مل میٹر تو اس کو ٹاپ ویو میں بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم یونٹ سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم میل میٹر سیلیکٹ کر کے اوکے کر دیں گے اب یہاں سے لائن کی کمانڈ ایکٹیو کر کے اپنے ڈائنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور تھوار کر لیتے ہیں اور یہاں سے اس کی لیند سے 70 مل میٹر اور یہاں سے جو لیند ہمارے پاس وہ 60 مل میٹر اور یہاں سے باقی 20 20 مل میٹر اور یہاں سے باقی 20 20 اور یہاں سے کلوز کر دیں گے اب یہاں سے یہاں سے مل میٹر کی کوئی سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اب اس کو 3 ڈی میں کرنے کے لیے سب سے پہلے بونٹری کریں گے اور اس کے بعد ایکسٹروڈ کرتے ہیں اس کو تو ایکسٹروڈ کی ہائٹ جو ہمارے پاس وہ وہ 15 مل میٹر ہے تو اس کو 15 مل میٹر ایکسٹروڈ کر لیتے ہیں اب اس کے بعد ہم فرنٹ فیو میں یہ والا ابجیکٹ بنائے گے جس کے ہائٹ 35 مل میٹر اور یہاں سے لیند ٹوٹل دو ہے وہ 100 ہے اور 40 یہاں سے منس کریں تو یہ والے 60 بات جائے گی تو فرنٹ ویو میں ہم نے سیلیکٹ کر لی ہے تو یہاں سے لیند کی کمانڈ ایکٹیو کریں گے تو یہاں سے لیند کی جو ہمارے پاس لیند تھا وہ 60 مل میٹر اور یہاں سے ہائٹ 35 مل میٹر اور یہاں سے اس کو کلوز کر دیم اب اس کو ایکسٹروڈ کر لیتے ہیں 10 مل میٹر تو پہلے بونٹک کرتے ہیں اور اس کے بعد ایکسٹروڈ اب یہاں سے اس کو موگ کر کے یہ پوائنٹ ہم نے پک کیا اور یہاں پر ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اب اس کے بعد لیٹ ویو میں ہم یہ والا ابجیکٹ بنائیں گے تو یہاں سے جو ہائٹ ہے اس کی یہ بھی 35 مل میٹر اور ٹوٹل جو لیند تھا ہمارے پاس وہ 70 مل میٹر ہے تو 40 مل میٹر ایکسٹروڈ کریں گے لیٹ ویو سیلیٹ کر لیں گے تو یہاں پر ہم ڈائن لے کر رہے ہیں 35 مل میٹر اور یہاں سے اس کی ویلیو 70 مل میٹر اور جو یہاں سے جو دیمیشن ہے ہمارے پاس وہ والی 20 مل میٹر ہے اور یہ بارے جو ہمارے پاس لیند وہ 10 مل میٹر ہے جیسے کہ ڈرائنگ میں شوہ رہے ہیں تو یہاں سے اس کی جو ہمارے پاس لیندھ ہے وہ 30 مل میٹر یہاں سے ہائٹ پھر 10 مل میٹر اور پھر یہاں سے لیندھ 20 مل میٹر اس کو کلوز کر دیں گے اس کو 3 ڈی میں کنونٹ کرنے کے لئے بہلکل سیم ہوئی طریقہ بونٹری کریں گے اس کے پاس ایکسٹروڈ کریں گے تو وہ جو ایکسٹروڈ کی مارے پاس لیندھ ہے وہ 40 مل میٹر ہے تو اس کو ہم 40 مل میٹر ایکسٹروڈ کریں گے اب یہاں سے اس کو مو کھا لیتے ہیں اور یہاں پر اس کو اس پوہن کے ساتھ ملا دیتے ہیں جو ڈیزائن سے ہم نے پہلا اوجیکٹ بنایا ہے اسی سے ہماری سلوپ ہے ہماری آگے والی بلکل ویسی ڈیزائن میں بنائیں گے سٹیپ بھی سٹیپ لیفٹ یو میں تو چلیں ہم اس کو بھی لیفٹ یو میں پہلے لیفٹ یو سلٹ کر لیتے ہیں تو اس کو بناتے ہیں لیفٹ یو میں لیند کی کمال لیں گے یہ باری جو ہائٹ ہے ہمارے پاس یہاں سے ٹونٹی میلی میٹر اور یہاں سے ٹین میلی میٹر بلکل سیم وہی جو پہلے ہم نے اوجیکٹ بنایا ہے بلکل سٹیپ وائز وہی سیم ڈیمینشن ہم یہاں پر بھی اپلائی کریں گے اور یہاں سے لاسٹ میس کو اب اس میں ملا دیں گے اب اس کو بھی اب اس کو ایکسٹرور کرنے کے لیے پونٹی کریں گے بلکل سیم پروسس جو کہ ہم پہلے بھی اپلائی کھا چکے ہیں تو اس کی لیند ہمارے پاس وہ ٹین میلی میٹر ہیں یہاں سے اس کو مو کر لیتے ہیں اب یہاں سے یہ والا باکس آلی کرنے کے لیے ہم اسی طرح کے ایک باکس منائیں گے جس کی جو کہ ہمارے یہ ٹوٹل لیندھ ٹوٹی تو اس کو یہ ہاف ہے تو یہاں سے ٹونٹی میل میٹر اور یہاں سے جو لیندھ ہے وہ اس کی ٹین میل میٹر یعنی کہ ٹین بائی ٹونٹی کا ایک باکس بنائیں گے اور یہاں پر پیسٹ کر دیں گے تو ٹاپ جو سلیڈ کر لیتے ہیں اور لائن کمانڈ کی مطلب سے یہاں پر ٹین بائی ٹونٹی کا ایک باکس بنائے لیتے ہیں تو ٹاپ جو سلیڈ کر لیتے ہیں اب اس کو ٹری ڈی میں کرونٹ کرنے کے لیے پہلے بانٹری کریں گے پھر اس کے بعد ایکسٹرود کریں گے تو ایکسٹرود ہم اس کو ٹین میل میٹر کریں گے اس کے بعد اس باکس کو یہاں سے موگ کر کے وہاں پر جہاں پر ہم نے کیوٹی حاصل کرنی ہے وہاں پر اس کو پیسٹ کر دیں گے اب اس کو باکس کو یہاں سے حالی کرنے کے لیے سبٹریٹ کی کمان اپلائی کریں گے تاکہ یہ یہاں سے سبٹریٹ ہو سکیں gebaut بازمین نظر مولی 돼 وہاں super بہتوسر مولید نظر تو اس طرح سے یہ آپ کو یہاں سے باکس سبٹرائٹ ہو ہوا نظر آ رہا ہے ہم یہ جو ایکسٹر لینڈز ہیں اس کو ہم ڈیک کر دیتے ہیں تو اس طرح سے آپ کو یہ آج کا ہمارا ٹاپک جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا یہ ابجیکٹ مرانے کا وہ کمپلیٹ ہو گیا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور اگر آپ کو آج کی ماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں کمنٹس کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں